یار یہ تو ہم 1940 سے ہمیں پتہ ہے کہ جس کے پاس اپرچنیٹی ہوتی ہے باہر چلا جاتا ہے اس میں نئی بات کہ آپ بھی چلے جائیں گے تو برکو ٹھیک ہے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن 1940 سے یہ ہو رہا ہے اور آج ہم اس جگہ پہ آگئے ہیں جہاں پہ ہم ہیں اور مزید ابھی اس نے ایسی چلتے رہنا ہے یہ آپ کی پولیسیز بتا رہی ہیں صرف نالائک لوگ اس ملک میں راہ کریں گے کوئی لائک آدمی اس ملک میں نہیں راہ کرے گا اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یہ ملک جو ہے ایک دن ایٹ پار آ جائے گا دنیا کے ساتھ کیسے نالائک لے کے آئیں گے جو حکومت تھی پچھلی کیر ٹیکر یہ بڑا انچا انچا نعرے مارتی پھرتی تھی کہ ہم نے آئی ٹی ایکسپورٹ سو بلین لے کے جانی ہے سو بلین لے کے جانی ہے یہ اگر اگلے سال تین بلین بھی رہ گئے نا یہ ان حرکتوں کے بعد تو میں بہت حیران ہوں سلام علیکم مضبط شو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اسن نظامی میرے ساتھ ہیں علی ارتاب شو کو پلیز بھائی کو شیئر کریں سر میں آیا ہوں آپ کو بتا ہے کہ ہمارا کام صرف خبریں اور تجزیہ نہیں ہیں ہم لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پیسے کیسے کمانے ہیں تو سر بیوٹفل آئیڈیا آگیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک سرویس شروع کریں کہ دوپہر کو ایک گاڑی آیا کرے گی آپ کے گھر اور وہ آپ کے ٹینکی پہ دو ڈلے برف کے ڈال جائے کرے گی ساکہ جب آپ نیچے نہائیں تو آپ کو لطف آئے سر کیونکہ ابھی تو پائپوں کے ساتھ آگ آ رہی ہیں سنکھ میں سے سب سے پہلے میں آگے جانے سے پہلے آپ کہاں سے آ رہی ہیں آپ ابھی کت 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 ہوتے باتے آ رہے ہیں سر میں آج جم کی آتا ہوں میں بڑا شرمندہ ہوں نہیں سر جم جانا کو بری بات تو نہیں ہوتی سر جم جانا جو ایک مضبط چیز ہے کیونکہ آپ اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں اور دنیا کو بھی آپ مطلب ایک دکھا رہے ہیں کہ یار کے ایفرٹ ہو رہی ہے ہر جگہ میں اور جم جا کے نا بندے کی صرف باڈی شاپ نہیں ہوتی سر مائنڈ بھی شاپ ہوتا ہے اور ہمیں یہ کام کرنے کے لیے شاپ مائنڈ چاہیے تو بس سمجھیں آپ سروس کر رہے ہیں یہ بھی میں اپنے لیے نہیں کر رہا صرف یہ بھی ان کی صرف ہم جو کرتے ہیں سر اٹھنے کے بعد سونے تک وہ ان کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے وہ آگے سے رسپرگیٹ نہیں کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں نرازگیاں چل رہے ہیں کل بھی ہم نے بات کی تھی پیٹرنز کی سبسکرائبرز کی بھی بات بس چل رہی ہے کوئی نہیں سر ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم کہیں چلو پھر ٹھیک آپ پہ ہی کرو ہم کرتے رہے ہیں بے لاؤس بے لاؤس بے لاؤس چل رہے ہیں تو باقی سے گرمی ساتھ بڑھنا شروع ہوگی ہیٹ ویف کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں پائپوں پہ یس آپ آن کرتے ہیں تھنڈا نہیں ہے اب گیزر گوزر کی ٹینشن نہیں ہے اب آپ کو نیچرل گیزرز ملے میں جو عوامی سب کے اور ہاں اس کو تھنڈا کیسے لیکن وہ کتنی کو دے اثر کرے کی برفت چلے ایک پندیا تو صحیح جو جو ہے نا سردیوں میں گرم سا چاور کا سین میرے کار میں فل گرمی میں جو تھنڈے کا ہے نا مزا وہ ایک اور ہے نہیں وہ تو نسیب میں ہی نہیں کسی کے میرے خواہ میں وہ تو میروں کو بھی نہیں ملتا وہ ہوئی نہیں سکتا آپ پانی پانی تھنڈے کرنے کوئی ریورس گیزر نہیں لگے کسی کے ریورس میٹرنگ بھی بھی ریورس گیزرنگ نہیں ہوئی سر کہیں پہ بھی اور باقی سکن کے لیے بہت اچھا ہے کہ گرم پانی تو تباہ کرتے تھا سکن چین کو جتنے ڈرمیٹالوجیسٹ ہیں وہ تو خوش ہوتے ہوں گے کہ آپ کہتے ہی ہیں کہ آپ نے کبھی گرم پانی سے نہیں لانا تو بولنے لے سے ڈاکٹر تو ہر جندی کے لطف چیز ہے وہ آپ سے لینا چاہتے ہیں گرمیوں میں ان کی دیاری بار جاتی ہے ڈرمیٹالوجیسٹ کے ہاں پانی گرم ہار ہوتا اور بیسی ہنگر پانی سے بھی گرمی ہوتی تو سر آگے چلتے ہیں کچھ اپڈیٹس ہم لوگوں کر دیں ہماری جو اچھ خبریں ہم نے ماضی میں کیا ایک تو کل کی تھی وہ جو کشن اگروال جن کا ایکسیڈنٹ جن کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ تھا جو یہ بہت بڑے پروپٹی ٹائکون ہیں بلڈر ہیں انڈیا کے کل ہم نے بتایا تھا کیونکہ بیٹے کو رہائی مل گئی وہ گھر آگے ان کو ریسٹ کر لیے باپ کو اس کی مزید ڈیٹیل سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو گاڑی تھی ان کے نام تھی جو پورش کی تھی ٹائکان ہماری اس نے دو لوگ بیدے بے وہ تھے وہ دونوں جو تھے وہ آئی ٹی سیکٹر کے ایمپلوئیز تھے مطلب بڑے کمانے کمانے والے لوگ تھے مطلب فیملی شیمبلی ہوگی سوسناک واقعی لیکن ان کو ریسٹ کر کی کیونکہ وہ بیٹا مائنر تھا ایک تو وہ بار میں کیسے گیا یہ بار والوں سے پوچھنا چاہیے نمبر ون اور نمبر ٹو کہ اس نے وہ گاڑی کیوں چلا رہا تو ظاہرہ وہ مائنر ہے کیونکہ تو اس کا ایک ٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور ظاہرہ اس کا باپ جو ہے وہ ابسکان کر گے تھے بھاگ گے تھے تو پونے میں کہیں پکڑے گئے ہیں تو یہ وہی صرف قصہ مجھے یاد آرہ ہے فیس سیون اس میں بھی اسی قسم پر بورڈ ڈینچٹی ٹیسٹ ہوا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا اس میں جو ہے نا یہ اگین ویسٹ میں مجھے اتنی خبریں ایسی سننے کو ملتی نہیں ہیں انڈریج ڈرائیونگ والی لوگ بہت محتاط رہتے ہیں وہ کیوں رہتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے مطلب اگین کیونکہ وہاں پہ قانون سخت ہوگا لیکن جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ قانون ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پر ایک بحث شڑ گئی تھی جس میں شروع میں تو پولیس والوں کو حکومت نے یہ حکم دیا کہ یار اب اگر مائنر بھی ہے نا تو آپ اس پہ ایف آئی آر کاڑ دیں جی جی یار یہ ہوا تھا فیس سیون بلکل اچھا اس پہ پھر عدالت نے انٹروین کیا اور عدالت نے کہا کہ جی نہیں ان کا فیوچر خراب ہو جائے گا تو آپ ان پہ کیس نہیں ہو سکتا اچھا اب یہ انڈیا بھی مطلب ظاہر ہے مطلب آئیم اور جو ہوئے تھے کیس وہ آپس بھی لیے تھے بلکل آئیم ازیومنگ کہ انڈیا میں بھی پاکستان کی طرح یہ انڈریج ڈرائیونگ والا پرابلم ہوگا تو ادھر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ مطلب ایک تو ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان کے والد صاحب کو کیا سزا ملتی ہے دوسری چیز اور ملتی بھی آئے کے نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ باپ کو سزا دینا جو ہے وہ good enough deterrent ہے یا بچے کے اگین بچہ جیل جائے نہ جائے یہ تو ایک علیدہ issue ہے یہ اس پر بھی بات تو ہونی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کے ریکڈ میں یہ چیز ڈالنی ہے کیونکہ اگین مطلب بچہ جو ہے وہ آئندہ اس کو یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز میں ویزاز میں پرابلم ہوں گے اگر یہ بات اس کے ریکڈ میں آ جاتی ہے پر یار کسی کو مار دینا بھی تو کوئی بہت مطلب easy چیز تو نہیں ہے بہت غلط چیز ہے اور وہی والی بات ہے کہ ایک بندہ ڈرنک بھی ہے یا نہیں ہے لائسنس کے بغیر ایک بندہ مطلب گاڑی لے کے نکلا ہوئے وہی اس نوعیت کی گاڑی جو کہ ٹاپ و ٹاپ جاتی ہے جو کہ ٹاپ و ٹاپ جاتی ہے تو ہے تو بیسیکلی ایک ٹینک چال رہا ہے وہ کئی بھی بج سکتا ہے مطلب تو وہ یہ offense تو ایسا ہے اس پہ ذرا بات چیت ہونی چاہیے بالکل بات چیت ہونی چاہیے نمبر وان نمبر ٹو مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہاں پہ انڈر ایج ڈرائیوینگ کی وجوہات کیا ہیں انڈیا کا تو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اس سے دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ انڈیا کی پولیس جو ہے نا فلموں سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے بلکہ ہمارے جو کچھ انڈین ویوز بھی ہیں ہمارے شو کے وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی پولیس کا کیا وہاں پہ آپ کا سینٹرمنٹ ہے کہ وہ سخت ہے بہت نرم ہے جیسی پیسے پوچھوں پہ بات ختم ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہم نے تو فلموں بھی دیکھتے ہیں ہم نے فلموں میں ٹوٹر پہ ہلکی بلکی دیکھ لیتے ہیں صورہ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہے کہ یہاں پہ تو ہماری ٹریفک پولیس تو سخت ہے ہماری ٹریفک پولیس تو کافی سختی دکھائی ہے اس فیس سیون والے واقعے کے بعد اور ابھی بھی ٹریفک پولیس والوں کی یہ مومن جھگڑے ہو جاتے ہوتے ہیں اور وہ پھر لحاظ نہیں کرتے تو اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ کمپیریزن اگر کاری نہیں ہے دوسرا انڈری ایس ڈرائیبنگ کا جو وہاں مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ یہ جب گھر پہ گاڑیاں ہوں اور آپ کو شوق پڑ گیا ہے گاڑی چلانے کا آپ موبائل ہونا چاہتے ہیں تو آپ پھر کہتے ہیں میں گاڑی لے کے چلے جاؤں پھر پیرنٹس انوال ہونے چاہیے کہ یار تم نہیں چلا سکتے جب تک تمہارے پر لائسنس نہیں ہے تو یہ ذمہ داری تو پیرنٹس کی ہے البتہ آپ کی والی بات بھی ٹھیک ہے ڈبل ایچ ڈی ہے لحاظ سے کہ اگر اس انسینٹ میں کوئی دو لوگ وہ کسی کے بچے ہی تھے اس کا باپ تکاڑی نہیں چلا رہا تھا لیکن ظاہر ہے وہ اپنے باپ باپ کی ذمہ داری ہے وہ بچہ تو اس کو وہ پھر پکڑیں گے تنیں گے اور باپ سے کسی نہ کسی چیز کریں گے اب آگے اس کو ہم فالو اس لی میں کرنا جاتا ہوں کیونکہ یہ بڑا ریلیونٹ ہے ہمارے دونوں معاشروں کے لیے کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے کیونکہ دیکھیں نا اس طرح تھے تو انڈیا میں تو بہت بہت کیسز ہیں سلمان خان والا کیس کتنا مشہور ہے کہ وہ تو اس نے بندے کی اوپر ہی گاڑی مطلب الیجیڈلی چرازی تھی لیکن پھر وہ ہو گیا سارا سسٹم ٹھیک بٹ یہ چیزیں ہو جاتی ہوتی ہیں وہ بھی ادھر بھی میرے خانمی کیس وہ بھی تک چالی رہا ہے ہاں وہ چالی رہا ہے مطلب اس نے کبھی کبھار آتا ہے کہ ان کو جیل جانا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے یا نہیں جانا پڑے گا تو ریگارڈلیس ڈیبیٹ ہونی چیز بلکل یہاں پہ بھی ہونی چیز اور وہاں پہ بتائیں گے کہ اچھا ڈیٹرنٹ کی ہے باپ کو سزا دینا یا بچے کو سزا دینا یا بچے کے ریکڈ میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے بچے کو سزا پھر تونکے دیں اور ریکڈ بنا لیں یہ ایک حال ہو سکتا ہے کہ بناہندہ نہ کریں وہ کیسے سزا بڑی سخت ہو مطلب اس کو دو چاہ دن جیل کی والگ واقع لائے پھر یہ ہو سکتا ہے مطلب وہی بات ہے اس پر سیریس قسم کی جو ہے نا مطلب لوگ بیٹھیں اٹھارہ اور باقی جگہوں بھی کیا ہے سب جگہ اٹھارہ ہیں سندھ میں نہیں سوری سندھ میں اٹھارہ ہے پنجاب میں سولہ سولہ تو اگر آپ سولہ سال کے ہو گئے ہیں اور آپ کی شادی کرنے کی آپ کو جازت ہے تو آپ کو گاڑی جانے کی بجازت ہے پھر وہ مائنر نہ ہوا نا پھر آپ کو اصل میں مسئلہ یہ ہے پھر ووٹ دینے کی بجازت ہے پاسپورٹ آپ کا اپنا ہوگا وہ تو غیر اپنا ہی ہوتا ہے اکیلے کریں نا چیزیں انڈیپینڈنٹ کریں یہ سر ڈیویٹ اصل میں اس کی جو شاخیں ہیں نا وہ اور بڑے ضروری ٹاپکس کو ٹچ کر جاتی ہیں اس کا مطلب اس لیے میرے خیال میں لوگ وائڈ کرتے ہیں اس پر بحث کرنا لیکن کریں ایک ہی دفعہ کرنی پڑے گی نا دس دس ریپیٹیٹیوی کرنی پڑے گی کرنی ہی دفعہ پڑے گی نا یہاں تو سر چودہ اور پندرہ سال کے بچے بھی جن کے پیر نہیں پہنچ رہے ہوتے نیچے تک وہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں اس کو پھر یہاں گاڑیوں تک نہ روکیں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بائکس کیوں پر بچے بہت ہی ینگ بائکس چلا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے مومن ایک ایڈلٹ نمہ خاتون ہوتی ہے جو اس چیز کو پھر انگریج ہی کر رہی لیکن اس کی بھی مجبوری ہے کہ اس نے بھی کوئی چیز لانی ہے کہ اس نے کہ جانے ہیں اور گھر کے جو بڑے مرد حضرات ہیں وہ گھر پہ نہیں ہیں تو وہ بچے ہوئے چلے بائک سٹارٹ کر چلیں یہ بھی بہت خطرناک ہے نہ ہیلمٹ پہنی ہوتی ہے تو بہت ایک کمپلیکس ایشو ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ بڑی مانگ بلکہ تو بہت سال آگے چلتے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو پنجاب اسیملی میں وہ دیفرمیشن والا جو بل ہے وہ پاس ہو چکا ہے ہم نے پچھلے ہفتے ہی اس کے اوپر ذکر کیا تھا بلکہ جب یہ اس کی بات بھی نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے کہہ جے رہے کہ یہ ہونے لگا ہے لیں جی ہوگی آج یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ بل جو اپری سمودلی پاس ہو جائے وہ سمودلی تو پاس ہوا لیکن بہت ہی شور شرابہ بہت ہی وہاں پہ اسیملی کے اندر پنجاب اسیملی کے اندر کافی اتردر چیزیں ہوئیں لیکن بل پاس ہو گیا ٹائبیونل جو ہے وہ فیک نیوز خاص طور پر فیک نیوز جو ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے پہنچ گیا تو جو فیک نیوزنگ کرتے ہیں وہ اب چوکس ہو جائیں اور فیک نیوز نہ کریں اور جو اصل بھی کرتے ہیں وہ بھی چوکس ہو جائیں کیونکہ تنیں گے تو سب کوئی اس کے اندر ہاں نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب اب اگر اس پہ وہ کیسز ہونے شروع ہو جائیں گے تو لوگ اگر آوازار ہونے شروع ہو گئے مطلب پھر وہی بات ہے کہ جو بندہ کیس فائل کر رہا ہے اگر وہ غلط کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ کسی کو بیسیکلی تنگ کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے کر رہا ہے تو کیا اس کے لیے کوئی پینلٹی ہے کہ بس تین مہینے آپ عدالت میں یا چھ مہینے رگڑا کھا کے اور آپ کے حق میں فیصلہ آگیا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے جو کیا تھا وہ فیک نیوز نہیں تھی یا جو آپ نے فیک نیوز کی آپ کو پتا نہیں تھا آپ کا سورس آپ نے ڈسکلوز کر دیا یا جو آپ نے فیک نیوز کی اس سے کسی کو نقصان ہی نہیں پہنچا تو بات ختم ہو گئی سو آپ چھٹ گئے لیکن وہ جو آپ نے تکلیف کٹی ہے اس کا کیا پہلا سوال اچھا دوسرا سوال یہ سارے قوانین پہلے سے موجود تھے یہ جو اب ہو رہا ہے یہ جو سپیشل ٹرائیبیونل ہے یہ بیسیکلی تو اس کے لیے ہے کہ جی ادھر تدیر لگتی ہے تو ادھر ہم ایکسپیڈائٹ کر دیں یہ ڈیجیٹل معاملوں کے لیے سر سر ڈیجیٹل بھی مجھے یہ بتائیں کون سا قانون نہیں تھا مثلا میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو میں ابھی دھر نام نہیں بولتا میرے دوستوں کو پچاس پچاس کروڑ روپے کے فرجانی دیفیمیشن کے نوٹسز آئے ہیں ان کی یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر یہ قانون پاس ہونے سے پہلے تو کیسے آگئے لیبل اور سلینڈر تونوں کا ذکر ہو رہا ہے لیبل تو پرنٹیڈ ہے سلینڈر ہے سپوکن سلینڈر کا کانونی اس کے اندر باریکی میں چلے جائے تو بہت بہت مہینے ہوں گے تو یوٹیوب اس کے زمرے میں آ جاتا ہے یہ کرنے کی ضرورت آپ کو پتے ہیں ہم دونوں کو پتے کیا تھی ضرورت کیا تھی اور اب بیسی کی دین انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ایکسپیڈائٹ کرنے یہ اس کا فیصلہ جلدی آجنا چاہیے تین یا چھے مینے کے اندر ہم جو ہے نا وہ کر دیں گے کچھ چیزوں کے فیصلے جلدی نہیں آنے چاہیے ہاں دوسری ایک اور چیز ہے سیلیکٹڈ جسٹس جو ہے نا سیلیکٹیو جسٹس یہ چل نہیں سکتا یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ وہ خان صاحب جب حکومت ہی نہ ان کی تو ان کو بڑا سمجھاتے تھے کہ جی آگے چلیں وہ کہتے تھے کہ نہیں آگے نہیں چلنا جب تک اعتصاب نہیں ہوگا لیکن اعتصاب شروع ہوگا دوہزار آٹھ سے وہ اب یہ آگے ہیں پیڈم ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ جی آگے چلیں وہ کہتے ہیں نہیں جی آگے نہیں چلنا اعتصاب کے بغیر اور اعتصاب شروع ہوگا دوہزار آٹھارہ سے تو یہ جو ہے نا اور پھر بھی بات ہے کہ اس چیز میں جلدی فیصلہ آجائے باقی کسی کی اگر کسی چینل نے تنخانی دیوی اس پہ بے شک فیصلہ نہ آئے جلدی کسی کی زمین پہ قبضہ آگیا اس پہ بے شک نہ آئے اس پہ جلدی فیصلہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو پائے گا ایک تو یہ نہیں ہو پائے گا دوسرے شور شراب دوسرے جس محول میں یہ بل پاس ہوئے وہ بھی آپ سنتے گئے کہ دو چیزیں بڑی مجھے عجیب سی لگتی ہیں ایک تو یہ وائس ووٹ کے تھرو پاس ہوئے مجھے نہیں سمجھاتی وائس ووٹ کی کہ جی آپ پروپر ووٹنگ کروائیں بل ہے اتنے اہم بل ہے وہ جی سپیکر صاحب کہتے ہیں جی واز لگاؤ جی تسی اب اس کے جو سپیکر کے کہان ہیں آپ اس کے رحم و کرم پہ ہیں کہ جی کس وائس یہ ویسی میرا سائیڈ نوٹ ہے کہ مجھے وائس ووٹ کی سمجھ نہیں آتی کسی بھی پارلمانی نظام کے اندر مجھ سے تو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے سر وائس ووٹ ہوتا ہے سر اس بل ہے فلور ہو گیا آ گیا پاس ہونا تو کہتے ہیں جی یہ بتا دیں کتنی ہے یہ یوکے سسٹم ہے تو وہ یہ کرتے ہیں اور جو نئے ہوتے ہیں وہ نئے کر دیتے ہیں اب یہ سپیکر سنکے کہتا ہے کہ یہ ہے ہے اور یہ ہے ہے اور بل پاس ہو جاتا ہے اچھا کوئی دستخط ضرور نہیں ہے دوسرا اس میں یہ ہوا کہ جو سائی سی پی ٹی آئی کے اس کے اندر پرپوزڈ ایمینڈمنٹس تھے بل کے اندر انہوں نے ایک بھی نہیں ماننا اس میں سے اور پھر وہی ہوا گیلری میں انہوں نے بل پھاڑے سائی سی نے واک اوٹ کیا یہ کیا وہ کیا سر ان کی جو دروازہوں کے قبضیں ہیں نا پنیاب سیملی کے وہ بہت جلدی چینج کرانے پا جائیں کہ جتنے واک اوٹ ہونے لگیں ہر دن جہاں پہ پارلمنٹ کے اندر بحث ہوتی اور واک اوٹ ہو جاتا ہے بٹ پاس کروالی ہے انہوں نے تو مجھے یہ دو ذرا میرے تحفظات تھے اس کے اندر کہ آپ نے اپوزیشن کی بات اور امینڈمنٹ کو تھوڑی سی تو دینے جس گوز ٹو شو کہ ان کو کتنی جلدی اس کو پاس کرانے میں اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے دس پندرہ لوگ جو ہیں نا ان کے ریڈار پہ ہیں جن کو انہوں نے نوٹس فوراں نہیں دیں صرف دیکھیں یہ بل کرنا چار چھ ہزار ڈالر تو مہانہ آپ کماتے ہو تو آپ کا وہاں پہ بھی گزارہ ہوتا ہے ورنہ مطلب ظاہر ہے آپ جو یہ کام کر رہے ہو اگر وہاں جا کے آپ نے کوئی اور نوکری کرنی ہے تو پھر اور بات ہے لیکن ظاہر ہے اگر آپ نے وہاں جا کے کوئی اور نوکری کرنی ہے تو پھر وہ مطلب آپ کو ویزے لینے میں مشکل پیش آئے گی بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی وی لاؤگرز ہیں جو کہ چار چھ ہزار ڈالر مہانہ سے اوپر کمار ہیں وہ انہوں نے تو جس دن دیکھا نا کہ اس طرح کی چیز پہ فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں وہ دے وال موو آؤٹ ٹھیک ہے ان پیسوں میں باہر بڑا بہترین گزارا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ اور بھی زیادہ کھل کے بولیں گے جب وہ اور زیادہ کھل کے بولیں گے تو پھر یہاں سے ویوز اور زیادہ آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ پاکستان کی سرکار پھر کوئی بات ہے ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے بلکل بولتا ہوگا تو وہ تو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اگر اس کی ایک فائل تیار کر کے یوٹیوب کو دے دو تو اس کا ویسی چینل بند ہو جائے گا یا اس پہ آپ ویسی باہر کی عدالت میں کیس کر دو تو اس کو دس بیس ہزار ڈالر جرمان نہ ہو جائے گا وہ آپ بلکہ you can do this for a living کہ بس ان کا ہر ویڈیو دیکھ کے تو اس میں سے غلطیاں نکال کے تو کیس کری جاؤ تو وہ لیکن اتنی محنت کون کرے اچھا جو آپ کے یہ ہے نا امیر بی لاؤگرز یہاں جو پیسے کماتے ہیں ان کو تو ظاہر ہے ویزے کا پرابلم نہیں ہوگا وہ سب ملک بھی دیکھیں گے اچھا یوٹیوب انکم اتنی مہنہ آجاؤ اچھا جو نئے ہیں ان کو پرابلم ہو سکتا ہے کہ یار ان کا تو ویزا بھی فورا نہیں لگے گا وہ تو اتنا کماتے ہی نہیں ہے اچھا لیکن اور ان کا شاید یہ خیال ہو کہ جی اگر ہم یہ کر لیں گے تو پھر وہ وہ بڑیں گی رہ جائیں گے وہ کوئی اٹھ کے آئیں گے نہیں وہ کوئی بڑا نام نہیں بنیں گے سارا کچھ ہوگا نہیں بات یہ ہے کہ ان میں سے جس کو بھی جیل ہو جائے گی نا جس دن وہ جیل سے باہر نکل کے اپنے چینل پر ویڈیو ڈالے گا اس کے آپ ویڈیو کے ویوز دیکھنا کدھر جاتی ہے وہ پہلے کدھر تھا اور آپ کدھر تھا تو یہ بیسیکلی جس طرح آپ کورس نہیں کرتے شورٹ کورس تو یہ وہ ہے یا جس طرح کسی کو جرمانہ یہ جو ہے کہ جی چھے لاکھ سے تیس لاکھ رکھ تک جرمانہ ہوگا جس کو جرمانہ ہو جائے گا اس سے اگلے دن آپ اس کے ویوز دیکھنا ہے اس کی ایک سادھی مثال یہ ہے کہ یہاں پہ جن ساویوں کو بھی شمالی لاکھ جات کی سیار کے لیے لے کے جایا گیا آپ اس سے پہلے ان کے ویوز دیکھیں اور اس کے واپس آنے کے بعد ان کے ویوز دیکھیں اس میں زمین آسمان کا فرق یہ یہاں بھی ہو جائے گا یہ یہاں بھی ہو جائے گا اور پہلے ایک اور چیز بھی ہوگی کہ جس دن ان کے ویوز اوپر چلے جائیں گے اس دن پیسے آنے شروع ہو جائیں گے وہ بھی باہر چلے جائیں گے سو آپ اس مرک میں جو بھی ذرہ مبادلہ کما سکتا ہے آپ اس کو کہتے ہو کہ بیٹے تو تو نکرے اور یہ صرف اس چیز میں نہیں ہے یہ ہر چیز میں یہ صرف صحافت کا مسئلہ نہیں ہے آپ انڈسٹری جو لوگ ہیں جو ان کا کر رہے ہیں سولر سولر کر رہے ہیں آئیٹی والے آئیٹی والے سب لوگوں جنہیں سولر لگے ہیں کہ پہ کوئی پڑھی ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں اب آج آپ کو پتہ ہزار پر ٹیکس یہ پہلے بھی کہا تھا صرف وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں سولر کے ساتھ سمجھ سے باہر ہے کیوں کر رہے ہیں یہی ہوگا نا صرف وہ فیکٹری والے میں بند کر دے تو ایکسپورٹر ہوگا بند کر دے گا اس کے علاوہ یہاں پہ جو آئیٹی والے ہیں اس وقت حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم جو فائر وال لگانے لگی ہیں یہ جو نہیں آ رہی ہے ہاں وہ ہم آپ کو بتائی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے اب اس وقت جتنے آئیٹی والے ہیں وہ تو بیٹھ کی سوچ رہی ہوں گے کہ کیا کرنا ہے کدھر موو کریں ایک تو ادھر پہلے ہی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئیٹی والا جو بہت قابل آدمی ہوتا ہے اس کو تو باہر والے ویسے ہی لے جاتے ہیں چھیک ہے اچھا اس کو کیوں لے جاتے ہیں ایک تو بیٹر ارننگ اپرچونٹی چھیک ہے اچھا پھر بھی بات ہے کہ وہ تو وہ بندہ یہاں رہ کے بھی تبار کے لیے اب آئیٹی ایک ایسی چیز ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ موقع پہ مجود ہو ای میلوں پہ چلتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن پہلی چیز اس کو یہ پرابلم ہے کہ یہاں نہیں پتا کہ کب انٹرنیٹ بند ہو جائے گا اس کو نہیں پتا کہ مجھے انٹرنیٹ کی سپیڈ آئے گی نہیں آئے گی بتی کب چلی جائے گی بتی کب چلی جائے گی پھر یہاں پہ جو ہارڈ ویر ہے ہارڈ ویر کے اوپر بہت زیادہ پریمیم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ہارڈ ویر اس پرائس پہ نہیں ملتا جس پرائس پہ آپ کو امریکہ میں ہارڈ ویر ملتا ہے آپ نے اس کو بہت پیسے دینے ہوتی ہیں یہاں پہ تو یہی بڑی بیحث ہے کہ جی وہ مطلب کوئی اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو بندہ چھ لاکھ روپے کا لیپ ٹاپ لے رہا ہے وہ تو امیر آدمی ہے تو وہ اگر اس کے پاس ٹیک نہیں ہوگی تو وہ کیسے کرے گا سو یہ سارا مسئلہ اور آن ٹاپ آف ایٹ جو اس کو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم صحافت والے مسئلے میں تین مہینے کے اندر فیصلہ لے لیں لیکن عام جو کیس ہے وہ تو ڈیو ڈیلیجنس کی ریکوائرمنٹی ہے کہ ساڑھے ساتھ سال تو کیس چلنا چاہیے تو پھر وہ بندے کی تو جانمال یہاں پہ تحفظ نہیں ہے نا تو وہ جس کے پاس اپرچونٹی ہے باہر جانے کی جو آئی ٹی کا یا کسی بھی فیلڈ کا ایک اچھا تیار بچہ نکلے ہے اس کو تو پہلی اپرچونٹی وہ پکڑ کے کیوں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہاں تو میری جانمال کا تحفظ نہیں ہے پھر دوسری ایک اور بہت بڑی بچہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگین ہم اس پر ذکر کر چکے ہیں لوگ کو کے پاس اب ایکسس ہے پوری دنیا کیونکہ پتا ہے ہر جگہ کیا اور ہے تو جب یہاں نہیں ہو رہا تو پہلے یہ جو نیریٹیو بنایا جاتا تھا ہمارے جو بڑے بناتے تھے وہ ادھر بک جاتا تھا اب وہ نیریٹیو نہیں بک تھا اب غریب آدمی کو تو آپ چھوڑ دیں جس بندے کے پاس گھر پہ تین ایسی اور دو گاڑیاں بھی ہیں پہ ترین لائف سٹائل ہو گیا اور اس کو یہ نہیں ٹینشن کہ اس مہینے کی گروسری کیسے ہوگی اور اس مہینے کی بل کیسے جائیں گے وہ بھی نا صرف ایک بات کہتے ہیں کہتے ہیں مزا نہیں آرہا مزا نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے پہن میں نو دیو مزا جو کہ ادھر نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا کہ ہر کوئی باہر پہلے سے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم آج ہی بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو ہم 1940 سے ہمیں پتہ ہے کہ جس کے پاس اپرچنیٹی ہوتی ہے باہر چلا جاتا ہے اس میں نئی بات کیا ہے اب بھی چلے جائیں گے تو برکو ٹھیک ہے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن 1940 سے یہ ہو رہا ہے اور آج ہم اس جگہ پہ آگئے ہیں جہاں پہ ہم ہیں اور مزید ابھی اس نے ایسی چلتے رہنا ہے یہ آپ کی پولیسیز بتا رہی ہیں صرف نالائک لوگ اس ملک میں رہ کریں گے کوئی لائک آدمی اس ملک میں نہیں رہ کرے گا اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یہ ملک جو ہے ایک دن اٹ پار آ جائے گا دنیا کے ساتھ کیسے نالائک لے کے آئیں گے ایک تو نہیں ہو سکتا دوسرا سر یہ دیکھیں سر ریکیلیشن لاؤز جو ہے نا وہ اس طرح سے بہت اٹریسٹنگ ہے کہ قوانین کا کام ہی ہے جو موجود ہیں دیفرمیشن آرڈنس جو دو ازار دو کا ہے اس میں ہر قسم کی چیز جو ہے وہ واضح ہے جس کو امپلیمنٹ بھی کیا جاستا ہے اب یہ تیسرا دیفرمیشن لاؤز پر ذکر کرتے ہیں یہ ایک بہت عجیب سی وائی آت سی بات ہے کہ تین آجی اب تیسرے کے اندر جو سب سے مزدار چیز ہے سر کو آپ نہیں سکتا چھے لاکھ سے تھری میلین تک کا آپ کو ارجانہ ہو سکتا ہے تھری میلین کیپٹ کیوں جی کیسے پہنچے ہیں اس فگر کی اوپر سمجھ نہیں آئی چلو ٹھیک ہے پہنچ گئے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر الیگیشن لگی ہو کسی کونسٹیوشنل پوشٹ کے بندے کی خلاف الیگیشن ہوں تو وہ کیس چلے گا ہائی کورٹ میں اس ٹائیبیونل میں نہیں چلے گا یہ بڑا کنفیوزنگ ہے نا سر کہ ہائی کورٹ کو بھی وقت آ پڑے گا کیا آئی دیکھیں میرے تو بہت سادی سی ہے کہ آپ ساتھ میں یہ کہیں کہ جی اب سے صرف ادھر نہیں ہر جگہ جو ہر عدالت میں کیس چلے گا اس کا فیصلہ چھے مینے کے اندر ہوگا تو بھا ٹھیک ہے اوکے گو ایٹ یہ جو ہے نا کہ یہ والا ایکسپیڈائٹ ہوگا اور وہ والا نہیں ہوگا یہ نہیں چلتا یہ آپ لوگوں کو مترفر کر رہے ہو اور آپ اس سے تنگ ہوگے وہ جو تھوڑے بہت ڈالر آتے ہیں آپ کے پاس وہ بھی آنے بند ہو جائیں گے یہ جو یہ جو حکومت تھی پچھلی کیر ٹیکر یہ بڑا انچا انچا نعرے مارتی پھرتی تھی کہ ہم نے آئی ٹی ایکسپورٹ سو بلین لے کے جانے ہیں سو بلین لے کے جانے ہیں آپ دیکھیں یہ بسنا ایک زد ہے یہ تو اب زد کی ہوئے کہ جی پیکا نہیں تو ڈرپا ڈی آر پی ہے جو ہے اس سے پیکا کومنٹ کریں گے اچھا اب کیا کریں ذرا تیزی چاہیے پیکا تنی جلدی نہیں ہوگا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایک نیا قانون بنا لیتے ہیں پنجاب کے اندر اچھا سون ویری سون سندھ ویل فالو سوٹ وہ نکال لیں گے اپنا ڈیفرمیشن کا یہ وہ اور پلس یہ بھی کلیریٹی نہیں ہے کہ تو پنجاب کا قانون ہے تو میں کہیں اور جا کے کسی لے لوں تو کیا ہوئے گا پھر نہیں نافذ ہوگا تو کیسہ پنجاب آگے کرنا پڑے گا بڑی موڈیلٹیز ہیں اس کی دیکھنی پڑیں گی اور پھر ٹریبیونل جو ہے سب سے بڑی بات ہے سر ایک ڈالتے ہی ہیں نا الہدہ قسم کی وہ سستی تو نہیں لگتی وہ فری تو نہیں ہوتی ترخائیں ہوتی ہیں سٹاف ہوتا ہے پریمیسس ہوتا ہے تو کریں ٹھیک ہے یہ خرچہ کہاں سے ہو رہا ہے ہاں پتہ نہیں کہاں سے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس تو آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ کنزومر کورٹ میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو وہ ان کے لیے کوئی بیلڈنگ بنائیں یا ان کے لیے کوئی رائنٹ پل جگہ لے لیں یا کیا تو وہ فیصلے تو آپ کنزومر کورٹ چلے جائیں آپ کسی کجیری میں چلے جائیں ہائی کورٹ چلے جائیں مطلب مکلا مکلا ہیں جا جائیں کلائنٹ کلائنٹ ہے اور بس ایک مار دھار دھوڑ دھار سب کو چل رہا تو اس کے اندر مزید بھی ایڈ کر لیں آپ تو اس لیے موڈل ٹاؤن گئے ہیں اور اس پہ بھی اتجاج کر رہے ہو کہ یا انہوں نے موڈل ٹاؤن نہیں جانا تو پتہ نہیں چلے اب انہوں نے کانون بنا دی ہے مبارکو بہت بہت یہ کانون بنا دی ہے میں جو ہے ابھی یہ سمجھتا ہوں اچھا ایک تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید سندھ اس کو اڈاپٹ نہیں کرے گا اور کے پی تو اس وقت تو بلکل بھی نہیں کرے گا کیونکہ کے پی تو اس وقت زیرہ اتاب ہے اور یہ جو ہے ابھی جنہوں نے یہ کانون بنایا نون لیگ نے ابھی تین ایک سال بار جب یہ دوسرے طرف ہوں گے تو یہ اس پہ اتجاج بھی کر رہے ہوں گے اور تب یہ کہہ رہے ہوں گے ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہمیں تو کسی نے زبردستی کروا دیا اچھا اور اس کے علاوہ یہ جو ابھی انہوں نے کیا ہے میری خواہش نہیں ہے یہ لیکن میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ اس میں بہت ناکام ہوں گے اور ایونچولی اس کی ایک یارڈ سٹک کیا ہے پتہ لگنے کی کہ کامیاب ہوئے ہیں ناکام ہوئے ہیں کیونکہ یہ تو کہیں گے کہ ہم نے ایک سال میں سولہ سو بندوں کو سزا دی ہے تو یہ تو بڑا ایفیکٹیو سسٹم ہے نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ٹرڈیکٹری تھی آپ کی آئی ٹی کی وہ کس طرف جا رہی تھی اور اس کے بعد کدھر جائے گی اور آپ کی ایک سپورٹس میں کتنا اضافہ یا کمی ہوگی وہ صحیح ڈیٹرمن کرے گی کہ آپ نے کیا کیا اپنے ساتھ پھر کسا چلیں دیکھتے رہیں گے سر آگے چلتے ہیں کرکٹ کی دنیا سے کرکٹ کی دنیا سے خبر نہیں ہے سعید انور صاحب نے ایک بیان دیا پھرٹر پہ میں نے ویڈیو دیکھی آپ نے بلکہ ملے اس طرف بھیجا کہہ رہے تھے کہ ابھی وہ آسٹریلیا میں تھے اور وہاں پہ وہ میر کو بھی ملے آسٹریلیا کو شان ٹیٹ کو شاید ملے ویلمسن کو ملے جو نیوزرینڈ کے تھا اور وہ سب سعید انور سے گیان لینے آئے تھے ایک بہت بڑے ایشو کی اوپر کہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے اور خاص طور پر کہ طلاقیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور بڑے دیر سارے مسئلے ہیں تو سعید انور نے کہا کہ میں نے نشاندی کی وہاں پر کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عورتیں جو ہیں خود کام ورک فورس میں داخل ہو جائیں گی تو اس وجہ سے یہ طلاقیں بھی ہو رہی ہیں اور اس وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے پھر اس نے واپس آئے وہ پاکستان میں لنک کیا کہ یا آپ مجھ سے لکھوا لیں یا میں بتا رہا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ جب وہ امپاور ہو جائے خاتون اور وہ گھر آکے کہہ کہ جاؤ بھی نکلو تم میں خود کماتی ہوں تو سعید انور صاحب اس پارے میں بڑے پرچان ہیں کہ یہ معاشرہ ہے اس وجہ سے خراب ہو رہا ہے جو باتیں وہ خود کریں اس کی وجہ سے نہیں خراب ہو رہا شان ٹیٹ اور کین ویلینز کی وجہ سے اس سے بھی نہیں ہو رہا وہ کہنے ہیں کہ یہ عورتوں کو امپاور کی ہے تو معاشرہ خواب آجہ دیکھیں ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی سعید انور صاحب کی یہ ان کا خیال ہے یہ خیال غلط بھی ہو سکتا ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور وہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں ان کے خیال میں کہنے کا حق ہے ان کو کہنے کا حق ہے وہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ ضرور کہیں اور پھر بھی بات ہے ہماری اگر کوئی ذاتی رائے پوچھے تو ہماری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ کوئی آپ جو ہےنا آج کے دور میں کوئی بیسیکلی اور یہ سب ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں عموماً ہمیں اگین یہ دیکھتے ہیں ہم کے زیادہ کامیابی نہیں ہوتی سب نہ الیکزر ڈونڈ رہے ہیں کوئی ایک گولی ڈونڈ رہے ہیں جس کو کھا کے نہ ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے سو اب یہ یہ جو ہےنا اس میں ناکامی ہوتی ہے کہ اب ان کا یہ خیال ہے کہ معاشرے میں زیادہ تر مسائل اس وجہ سے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے مطلب اس طرح کی بہت خواتین پروفیشنل خواتین ہوں گی یقیناً جو بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں جن کا کریئر بھی بڑا صحیح جا رہا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر ان کے پاس یہ اپرچونٹی آ جائے ان کو یہ کہا جائے کہ اچھا جی وہ میاں جو ہے وہ کمائے گا اتنا اور آپ کو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ شاید ٹیک اپ کر لیں یہ آفر ٹھیک ہے وہ شاید مزید نہ کام کرنا چاہیں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ مطلب جن کو ضرورت بھی چاہے نہ ہو لیکن وہ کہیں گے نہیں ہم نے تو کام کرنا ہے ان کا اس طرح سے ہوتا ہے مطلب میرے جیسے مرد بھی ہیں مجھے اگر آج بیوی کہہ دے کہ تمہیں آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں I'll take it I'll take it ایسی پائے جائیں گے ہم ایسی تو مجھے دوسرے سو پھر وہی بات ہے کہ یہ آپ جو ہے نا بندے سے بندے پہ وہ ہوتی ہے آپ مطلب ایک میڈیسن جو ہے نا نہیں ڈھونڈ سکتے جو سب چیزوں کا علاج ہو لیکن بہرحال یہ بھی یہ ڈیبیٹ کر لیں پھر وہی بات ہے یہ بہت ساری ڈیبیٹس ہونے بھی والی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیملی سسٹم ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ اب بہت زیادہ ڈیموکریٹک پتہ نہیں چال سکتا ہے کہ نہیں چال سکتی فیملی ٹھیک ہے مطلب کوئی ایک ہیڈ آف دا فیملی ضرور ہوتا ہے جو کہ فائنلی جب آپ کسی ڈیسپیوٹ میں ہوتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ بس یہ ہوگا ٹھیک ہے اچھا لیکن اگین اس میں جو ایک چیز آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ what if the woman in that that family earns more تو پھر شاید head of the family اس کو بنا دو head of the family تو رہے گا کوئی نہ کوئی تو اس پنچائیت کی سردرہ وہ ہیں تو یہ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ بات ہونے چاہیے ہر کوئی اپنے انتیجہ پہنچے گا ہم تو اس کو ڈسکس کرنی نہیں بیٹھے جو ہمارا یہاں پہ ہے نا صحیح مدہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیچمنٹ دے رہی ہیں نام کہ انہوں نے شان ٹیٹ کا بھی نام لے لیا انہوں نے ویلیمسن کا بھی نام لے لیا کہ وہ ہم خیالی ہیں ان سے ہاں انہوں نے مجھے کہا کہ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ یہ تھا میں بھی یہ جنروں میں نام اس لیے کہ یہ تاثر یہ دے ملا کہ انہوں نے کہی یہ بات ہے یہاں پہ پرابلل ہوں اور یہ ہو سکتا انہوں نے کہی بھی ہوں وہ مسئلہ نہیں ہے بات یہ ہے ایک تو ویڈو نو دوسرا یہ کہ کیا انہوں نے آپ کو اجازت دی تھی ان کا نام لے کے یہ بات کرنے کی ٹھیک ہے مثلا یہ میرے پاس فون ہے اور یہ میرے پاس کیمرہ بھی ہے اور میں نے اگر کوئی اپنے خیالات کی تشہیر کرنی ہوگی نا تو میں یہ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا اور وہ سب تک پہنچ جائے گا میری جو ایک دوستانہ محول میں جو بات ہو رہی ہے نا ہم لوگ بہت یبلیاں مارتے ہیں وہ درجہ کا بیٹھ کے تھوڑے بات کی جاستہ ہاں مطلب اس شو پہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں بولتے بولتے کہتا ہوں کہ یار وہ ایک میرا دوست یہ کہتا ہے ایک میرے دوست نے یہ کہا ہے اچھا وہ یہ نہیں ہوتا کہ مجھے نام بھول گیا ہوتا ہے کس دوست نے کہا ہے آپ نہیں لیتے نام اور یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں ان کا کریڈٹ مارنا چاہتا ہوں کہ جملہ ان کا ہے اور کئی چیزیں اس لیے نام چھپا لیا جاتا ہے کیونکہ یار وہ اس نے میرے ساتھ کمرے پر بیٹھ کے کی تھی اس نے کیمرے پر بیٹھ کے نہیں کی تھی اور وہ پتہ نہیں اپنا نام اس کے ساتھ اسوسیٹ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا سو یہ جو ہے نا یہ بہت عجیب سی چیز ہے اور دوست تو ہوتے ہی اس لیے ہیں ہم بیٹھ کے جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم اپنی ہر قسم کی تھیوری ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور وہ کسی پہ آپ کہتے ہو کہ بہا بہت عالی وہ اگلے دن میں کر دیتا ہوں کیمرے پر کسی دن آپ کہتے ہیں اوہ پائی یہ نہ کہہ دیں یہ مسئلہ ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے اس ساری باتیں آپ نام لے کے کہہ دیں اس نے یہ کہتے ہیں تو بڑا ہی عجیب سی بات ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ والا مسئلہ کے نام انہوں نے لیا مجھے تس سے بھی مسئلہ ہے مجھے دوسری دیکھیں نا جو جو وہ کہنا چاہے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں اور ان کی ایک بہت تعداد ہوگی لوگ کی جو ان سے گریب ہی کرتے ہوں کہ فائن آپ کو اپنا ایک اپنین ہے اس کو آپ نے شروع میں کہا کہ ملت بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے لیکن جس دور میں ہم ہیں جس ٹائم میں ویمن امپاورمنٹ اور یہ ساری چیز جو ہے اس کے ایک نعرہ جو ہے اور اس کو پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو پھر ان کا ورژن آنا چاہی ہے میرا صرف یہ پوائنٹ ہے کہ ہم اگر کام کرتی ہیں تو اس سے فوائد کیا نقصانات کیا مطلب سٹینڈالون نہیں ہونی چاہی یہ بات میں صرف یہ کہہ رہا کہ انہوں نے کہہ دیا اور وہ جاہ رہا کہ فالنگ بھی یہ سعید انور ہے تو وہ رسپونسیبیلیٹی پھر اس بندے کی یہ تھوڑی سی میرے نزدیک کڈیشنل ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسری پارٹی کو بھی دبلائیں بیٹھائیں پھر ان سے بات کریں دوسری پارٹی شان ٹیٹ مزید کی بات ہے شان ٹیٹ اور اسٹریلیا کا میر اور یہ بھی مار دیں سو مطلب یہ فیصلہ کریں سب نے مل کے کرنا ہے کہ یہ معاشرے کو چیز خراب کر رہی ہے I'm sure many women will have a different point of view جو کہ وہ بھی مزید عام پہنا چاہی تاکہ انہیں اس کے بات دیں آپ ہمیں شوہ پہ میشہ کہتے ہیں کہ بات ہو اور دونوں سٹیک ہولڈر یا تینوں سٹیک ہولڈر وہ موجود دونوں پہ بات ہو رہی ہے تاکہ ہمیں بھی مزا ہے سننے کا اور پھر اس کے بات ہم ڈیبیٹ کر لیں آپ پر بھی ڈیبیٹ کر لیں یہاں پہ یہاں پہ وہ ڈیبیٹ میں گرمہ گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہاں پہ ابھی تک کلچر مجھے لگتا ہے وہ والا ڈیبیٹ نہیں ہوا عمومن ویسے خیر گورے بھی ارترا کئی ہوتے ہیں لیکن ادھر کچھ جگہوں پہ ہم کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے اچھی یہاں پہ تو پھر تو بڑی سندیدہ معاملوں پر ڈیبیٹ ہو جاتی ہوتی ہے یہاں پہ پھر ایک دوسرے پہ دشنام درازی جو ہے نا دوسرے پہ الزام کے تمہارا تو انہوں نے کہا دیا پتہ نہیں کین ویلینسن شان ٹیٹ اور جو میر صاحب انہوں نے کوئی آگے کہا گیا ملے نہیں ملے پتہ چل جائے کہ نئی بڑا چلت کو مسئلہ والی بات ہی ہم نے تو اپنا ایک پوائنٹ او ڈیو دینا تھا ہاں اور ہم نے بس یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بندے کو کیرفل ہونا چاہیے اپنے دوستوں کو لے کے کس دوست ہیں دوست ہیں ہمیں بدا ہے ہمیں بس تکے نیچہ دے سبارت صاحب وقت تم ہو جاتا ہے جانت لیتے ہیں نیکس ریپ چورن میں آپ سے انچلا پھر ملگاتے گی خدا فکر